دوستو نمسکار میرا نام سوپال سنگھ راٹھوڑ ہے سیلز کوڈینیٹر گوکل کرپا گروف کشٹمر کو جب سائیڈ ویزیٹ کراتے ہیں تو ایک سوال آتا ہے کہ پردان مندری آواز یوزنہ میں دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار کی سبسیڈی کیسے پرابت کریں آج کا جو سبسیہ ہے میرا وہ ہے پردان مندری آواز یوزنہ میں اپن سبسیڈی کیسے پرابت کریں دوسکبری آپ کے لیے یہ میزی کیسے پرابت کریں کی جو سبسیڈی تھی 31 مارچ 2020 تک کے لیے تھی ایک جنوری 2017 سے چال ہوئی تھی اور 31 مارچ 2020 تک تھی لیکن اس کو ایک سال آگے بڑھا دیا گیا ہے اب یہ 31 مارچ 2021 تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میں جو بتانے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے آئیو جس بھی محلہ پروس کی 21 سال سے لے کے 55 سال کے آئیو ہے وہ پردان مندری آواز یوزنہ میں سبسیڈی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس میں آدار کارڈ مندیٹری ہے اس کے علاوہ اس میں جو سب سے جو مین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پریوار کو ملتی ہے دو پریوار یعنی کی ہزبینڈ وائف اور بچے انہی کو سبسیڈی ملتی ہے یادی آپ آپ کے فادر کے ساتھ میں لے رہے ہیں یا آپ کے بھائی کے ساتھ میں کوئی پروپرٹی پرچیز کر رہے ہیں تو اس میں یہ سبسیڈی نہیں ملتی ہے 18 سال سے نیچے بچے یا ان میریڈ بچے دوستوں پردان مندری آواز یوزنہ کی شروعات سترہ جون دوزار پندرہ سے ہوئی تھی اور اگتیس مارچ دوزار بائیس تک چلنے والی ہے دوستوں اس میں تین کیٹیگری ہے ایل آئی جی ایم آئی جی فرسٹ اور ایم آئی جی سیکنڈ شروعات جب ہوئی تھی دوزار پندرہ میں تو صرف یہ ایل آئی جی کیٹیگری کے لیے تھی ایل آئی جی کیٹیگری کا مطلب ہو گیا جن کی انکم جیرو سے لے کے چھے لاکھ تک تھی ان کے لیے شروعات ہوئی تھی ایک زنوری دوزار سترہ کے بعد میں یہ ایم آئی جی فرسٹ اور ایم آئی جی سیکنڈ کیٹیگری کے لیے بھی شروعات ہو گئی اب میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ان تینوں کیٹیگریز کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایل آئی جی کیٹیگری کے اندر جن کی انکم جیرو سے چھے لاکھ تک ہے وہ آدمی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپن کارپیٹ ایریا کی بات کریں تو لگ بگ ساڑھے چھے سو سکوائر فیٹ کارپیٹ ایریا سے زیادہ نہیں ہونا چاہی اس سے کم ہو تو آپ کو یہ سبسیڈی کے لیے الیزیبل ہے اور ایل آئی جی کیٹیگری کے اندر جو سبسیڈی ملتی ہے وہ ساڑھے چھے پرسنٹ انٹریسٹ میں ملتی ہے آپ کا مان لیجیے ریٹ آف انٹریسٹ آٹھ پرسنٹ ہے تو آپ کے لون پر جو بیاز لگ رہا ہے اس میں ساڑھے چھے پرسنٹ گورنمنٹ چھوٹ دیتی ہے اور وہ لگ بگ دو لاکھ سٹھ سٹھ ازار پر بڑھتا ہے ال آئی جی کیٹیگری میں ہی میکزیمم سبسیڈی ملنے کے چانسز رہتے ہیں اس میں سب سے جو مین بات ہے وہ دھیان رکھنے کی وہ ہے کہ اس میں لون کا ٹرم جو آپ لیں بیس سال سے اوپر لیں بیس سال سے نیچے نہیں لیں ادھک طرح آدمی کیا کرتا ہے دس سال یا پندرہ سال کے لئے لے لیتا ہے بیس سال کا لیں یا پچیس سال لیں یا تیس سال لیں سبسیڈی اس میں آپ کے زیادہ ملنے کے چانسز رہتے ہیں اب اس میں لائی جی کیٹیگری کے اندر پروپرٹی میں مہیلہ کا باگیدار ہونا ضروری ہے یا آپ الوٹمنٹ لیٹر لیتے ہیں یا ریجسٹری کرواتے ہیں تو اس کے اندر مہیلہ کا نام ہونا کمپلز رہی ہے تب ہی سبسیڈی ملے گی انیتہ سبسیڈی نہیں ملتی ہے اس میں عادی تر گلتی آدمی کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مطلب ڈائی لاکھ روپے یا دو لاکھ سٹھ سٹھ ازار روپے کے لیے اپنے مہیلہ کے نام سے یا اپنے پریوار کے سدیسے کے نام سے پروپرٹی لے رہے ہیں تو اس میں کوئی لکھت نہیں ہوتا اب اس کے اندر انکم میں بھی کئی لوگوں کا کنفیوزن رہتا ہے جو چھے لاکھ کی انکم ہے وہ پورے پریوار کی یعنی کی ہجبینٹ اور وائپ دونوں کی انکم چھے لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہے اوپر ہے تو آپ آپ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے آپ آگے کی کیٹیگریز میں آئے جائیں گے دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے ایمائی جی فرسٹ ایمائی جی فرسٹ کے اندر جو انکم کا کرائٹیریہ ہے وہ چھے لاکھ سے لے کے اور بارہ لاکھ تک کا ہے اور اس کے اندر کارپیٹ ایریے کی بات کریں تو لگ بگ سترہ سو سکوائر فٹ کے آس پاس کا جو ایریہ ہے وہ ہے اس سے اوپر نہیں ہونی چاہے اس کے ایریہ تک ہو تو آپ کو یہ سبسیڈی کے لئے آپ eligible ہیں دوسرا اس میں جو سبسیڈی ملے گی وہ آپ کو ملے گی چار پرسنٹ باقی اس میں مل رہی تھی ساڑھے چھے پرسنٹ ایلائی جی کے اندر اور ایمائی جی فرسٹ کے اندر ملتی ہے آپ کو چار پرسنٹ لیکن آپ کا یہاں اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے سبسیڈی کا جو اماؤنٹ ہے وہ چھے لاکھ سے نو لاکھ ہو جاتا ہے نو لاکھ کے لون پہ آپ کو سبسیڈی ملے گی مان لے جی آپ نے لون بیس لاکھ کا لیا ہے تو آپ کو سبسیڈی نو لاکھ پہ ملے گی گیارہ لاکھ پہ جو آپ کا سیمپل ریٹ اوف انٹریس چل رہا ہے سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ یا جو بھی آپ کا چل رہا ہے وہ ہی لگے گا سبسیڈی آپ کو نو لاکھ پہ ملے گی اور اس میں لگ بک دو لاکھ پہنتیس ازار روپے کے آسپاس سبسیڈی مل رہی ہے لوگوں کو اور اس میں کارپیٹ ایریا میں نے بتا دیا تھا لگ بک ساڑھے سترہ سو سکوئر فٹ سترہ سو سکوئر فٹ کے آسپاس ہے اب رہی تیسری کٹیگری ایم آئی جی سیکنڈ ایم آئی جی سیکنڈ کے اندر جن کی انکم چھ لاکھ سے لے کے اور بارہ لاکھ تک ہے وہ آدمی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایم آئی جی فرسٹ اور ایم آئی جی سیکنڈ میں مہیلہ کا بھاگیدار ہونا کمپلسری نہیں ہے مہیلہ کے نام سے لے تو آپ بہت اچھی چیز ہے نہیں لے تو کوئی کمپلسری نہیں ہے اس کے اندر جو سبسیڈی ملتی ہے لون اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے سبسیڈی آپ کی تین پرسنٹ ہو جاتی ہے لون اماؤنٹ آپ کا ہو جاتا ہے بارہ لاکھ بارہ لاکھ کے لون پہ آپ کو تین پرسنٹ کی سبسیڈی ملے گی اور وہ سیدھے بینک ایکاؤنٹ کے اندر آتی ہے اب رہی بات اپلائی کیسے کریں دوستوں اس میں اپلائی ہوگی بینک کے تروں جس بھی بینک سے یا نبی اپسی سے اپنے لون لیتے ہیں اسی کے تروں اپلائی کرنا رہے گا اس میں ایک فرم آتا ہے وہ فرم دینا رہے گا اور پورے پریوار کا آپ کو آدھار کارڈ دینا رہے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے بینک یا نبی اپسی سے بینک آپ کو دے گا ریفرنس نمبر جنریٹ ہوتا ہے بینک کے اندر اور نبی اپسی یہ ڈسپیج کرتے ہیں پی ایم او یا این ایچ بی نیشنل ہاؤسنگ بینک جو گورنمنٹ نے ایک بوڈی اس کے لیے زنریٹ کری ہے سبسیڈی کے لیے وہاں بیشتے ہیں تو اس کا آپ کو ریفرنس نمبر دیں گے یا آپ کو ڈسپیج نمبر دیں گے یہ لینا کم پلس رہی ہے اب آپ این ایچ بی کے نمبر بھی آپ ڈاؤن لکھ سکتے ہیں نمبر پہ آپ کول کر سکتے ہیں وہ ہے اس پہ آپ کول کر سکتے ہیں لیکن وہاں آپ کو ڈسپیج نمبر یا ریفرنس نمبر ہونا کم پلس رہی ہے یہ ادھکتر بینک آپ کو ایس ایم ایس کے تھوڑ بھی بیشتے ہیں نہیں بھی ہے تو آپ کو اس کے لیے میل کر کے لینا رہے گا ادھکتر لوگ گلتی کیا کرتے ہیں بینک میں جاتے ہیں یا ان سے پھون پہ باتچیت کرتے ہیں پھون پہ وہ آپ کو پروپر جواب نہیں دیں گے یا ٹالتے ہیں تو آپ کو اس سے بچنا ہے آپ کو ایمیل کرنا ہے ایمیل کے لیے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کئی لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میرے کو انگلیس نہیں آتی ہے میں کیسے ایمیل کروں آپ جس بحثہ میں جانتے ہیں نورمل بحثہ میں آپ ایمیل کریے گا آپ کو جواب دیں گے بینک سات دن میں جواب دینا رہتا ہے بینک کو بینک کی ادھی آپ کو پروپر جواب نہیں دے رہا ہے تو آپ کو اس طرح اپنی یہ سبسیڈی اپلائی کر سکتے ہیں اب بینک یا نبی ایپ سی کئی بار اپلائی نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود کو ذمہ داری لے کے اور کام کرنا رہے گا ذمہ داری لے کے آپ کو اپلائی کرنا رہے گا اس میں بار بار ان کو ٹچ میں رہ کے اور ان سے اس کے بارے میں جانکری لینی رہے گی دوستوں اس کے علاوہ جدی آپ کی کوئی کوئیریز ہو تو آپ میرے کو کمنٹ بوکس میں لکھئے گا اس کے علاوہ میرے نمبر ہے ڈیسکریپسن میں اس پہ آپ کول بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ویب سائٹ ہے pmay mis.gov.in اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اور ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں دوستوں آپ نے میرا ویڈیو دیکھا اس کے لیے بہت بہت دنیواد